آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے رنگے کٹا فورت آرڈر میتھرڈ اپلائی کیا جاتا ہے سسٹم آف فرسٹ آرڈر ایکوئیشن پہ سسٹم آف فرسٹ آرڈر ایکوئیشن ہمارے پاس ہے انیشل کنڈیشنز اس کے ساتھ ہیں انیشل ویلیو پرابلم یہ ہمارے پاس ہے اس کو رنگے کٹا میتھرڈ آرڈر کے فور میتھرڈ کو میں نے ڈیکچر تھرٹی فائیو ہے نیمریکل میتھرڈ فور اوڈی ایس یہاں ایکسپلین کیا ہے آپ اس کی ڈیٹیل وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آرڈر کے فور میتھرڈ جو اس کی ایکسپلینیشن کچھ ایسے ہے کہ اگر ہمیں سلوشن ایکس چاہیے تو اس کے لیے ایکس این پلس ون لکھیں گے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ کچھ سٹیجز ہیں کے کی فارم میں کے ون کے ٹو کے تھری کے فور اور آر کے فور کے لیے جب سسٹم کو سالف کرنا ہے تو دوسری ایکوئیشن کو بھی آپ سالف کر رہے ہوں گے وائی این پلس ون ہے فائنل سلوشن ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائٹ پہ وائی این ہے پریویس وائلیو اور اس کے ساتھ ہی l1, l2, l3, l4 ہے یہ سٹیجز ہیں لیکن اس میں امپورٹن چیز یہ انڈسٹین کرنے والی ہے کہ k1 جب آپ فائن کریں گے ہمیں پتا ہے کہ rk4 میتھر کی چار سٹیجز ہیں تو k1 جب فائن کریں گے تو آپ نے ڈیریکٹلی k2 پہ نہیں جانا ہے آپ نے پھر ڈیریکٹلی k3 پہ نہیں جانا ہے آپ نے پھر k4 پہ نہیں جانا ہے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے k1 solve کرنا ہے پھر l1 solve کرنا ہے پھر k2 solve کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ k2 کو دیکھیں ہمارے پاس یہ k2 ہے تو یہ k2 جو ہے یہ function ہے k1 کا اور l1 کا اس کا مطلب ہے کہ پہلے l1 یہاں پر solve ہوگا تو یہ ساری وہ detail ہے جو کہ میں نے اس dive script میں ڈالی ہے اور اس کو میں نے picture لے کے اس کا image لے کے میں نے live script میں incorporate کیا ہے تو live script میں آپ کوئی image ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک review کے لیے یہاں یہ image ڈالا ہے اب آ جائیں code کی طرف کہ system of equation کا code کیسے لکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس دو ods ہیں اور initial conditions ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ system of first order ods ہیں r کے method apply کرتے ہیں اور r کے method یا جب بھی initial value problem ہوتا ہے تو r کے method explicit oilers method یہ سب method apply ہوتے ہیں آپ کے پاس یہی choices ہیں پہلے آپ step size لکھیں گے point one پھر آپ left end point لکھیں گے a is equal to zero پھر ہم right end point لکھیں گے b is equal to one پھر یہاں سے number of points ہم نکال لیں number of جو unknown points ہیں وہ ہم نکال لیں گے یہ ہمارے پاس n آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس یہاں سے discrete اور mesh points یعنی کہ grid generate ہو جائے گی one سے لے کر n plus one تک اور initial condition ہم جب لکھیں گے تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے parenthesis میں لکھنا ہے theory میں لکھا جاتا ہے کہ y of zero is equal to one zero matlab سے نہیں شروع کرتا ہے وہ پہلا جو initial condition جہاں پر ہوگی اسے وہ one سے شروع کرتا ہے تو یہ ہو جائے گی initial conditions z ہمارے پاس آ جائے گا پہلی condition آ جائے گی one z کے لیے اب right hand side ہم نے define کرنی ہے یہ function handle یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس independent variable x ہے system of first order کی equation جو پہلے لکھی ہوئی ہے وہ y کے لیے لکھی ہوئی ہے تو y پہلے آئے گا پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس z لکھا ہوا ہے تو z بعد میں آئے گا اور right hand side آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں y z square جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ y z square ہے theory میں ایسے لکھا جاتا ہے matlab میں y static z square لکھا جاتا ہے g اسی طرح سے at the rate سے شروع کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ x y z ہے اور پھر اس کی right hand side آپ یہاں پر لکھ رہے ہوں گے جو کہ ہمارا function g یہاں پر آ رہا ہوگا تو یہ f ہے اور یہ g ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ for loop apply کرنا ہے theory میں ہم کیا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں iteration matlab میں کیونکہ iteration نہیں ہوتی for loop ایک iterative procedure ہوتا ہے جو کہ ہمیں iterative answers دے رہا ہوتا ہے i کو آپ رکھیں گے one سے one سے لے کر length of x minus one ایک ہم نے کم کیوں کیا length سے ایک minus کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جگہ پر value پتا ہے ہمیں ایک جگہ یعنی y1 پر value پتا ہے جسے theory میں y0 لکھا ہوا ہے matlab میں وہ y1 ہے ہمارے پاس y1 پر value پتا ہے تو باقی جتنے points ہیں وہ unknown ہیں تو ایک point کم ہو جائے گا اس لیے آپ x کی length find کریں گے آپ بتائیں گے کہ x کتنا ہے for example ten ہے تو پھر ten minus one nine ہو جائے گا one سے nine تک یہ run کرنا چاہیے اب یہ one سے کیوں run کر رہا ہے one سے اس لیے run کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ next جگہ پر جائے گا جب iterative procedure ہوگا تو وہ next point پر جا رہا ہوگا تو i کو one رکھیں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس stage one ہے a1 پھر آپ نے l1 compute کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے h کو multiply کر رہا ہوں نے تو آپ اگر فارمولا دیکھیں theory میں دیکھیں تو یہ k1 کو آپ دیکھیں h f t n x n y n لکھا ہوا ہے یہ theory میں لکھا ہے matlab میں ہم اسے لکھیں گے function handle define کرنے کے بعد f x i independent variable y i z i جب i ہمارے پاس one ہوگا تو یہاں آ جائے گا x1 جب i ہمارے پاس one ہوگا تو y1 جب i ہمارے پاس one ہوگا تو یہ آ جائے گا z1 تو k1 ہمارے پاس f x1 y1 z1 آ جائے گا اب آپ imagine کریں کہ x1 کیا ہونا چاہیے x1 ہمارے پاس ہے for example وہ پہلی value آ جائے گی x1 جو کہ grid generate ہوگی اور y1 ہمارے پاس آ جائے گا for example یہ one آ جائے گا یعنی یہاں one آ جائے گا اس کے ساتھ ہی z1 ہمارے پاس ہے یہاں پر one آ جائے گا باقی values بھی اسی طرح سے آپ نے compute کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ formula ہے ہمارے پاس اس میں آپ یہاں سے complete آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ code میں description میں بھی آپ کو دے دوں گا تو آپ اس کو run کر لیں گے اور پھر آپ ساری computation کرنے کے بعد stages compute کرنے کے بعد final solution final solution تو نہیں ہم کہتے ہیں جو solution ہمیں مل رہا ہے وہ y ہمیں مل رہا ہے جیسے یہ سب چیزیں compute ہو جائیں گی تو پھر z y بھی compute ہو جائے گا z بھی compute ہو جائے گا تو یہ end کے بعد یہ دوبارہ واپس آئے گا i2 رکھے گا پھر یہ k1 compute کرے گا یعنی iteration number 2 ہوگا so on یہ سارا computation ہوگا جب یہ for loop سارا complete ہو جائے گا تو ہمیں y کے تمام آنسر مل جائیں گے for example i1 ہے تو یہ y2 آ جائے گا i2 ہے تو یہ 3 آ جائے گا so on تو ہمیں یہ تمام great points پر values پتا چل جائیں گی یہ میں نے لکھا ہے vpa اس کا کوئی مطلب as such نہیں ہے صرف میں display کرنا چاہا رہا ہوں y کو اور اس میں four digits already ہوتے ہیں آپ یہ digits بڑھانے کے لیے use کر سکتے ہیں کہ y کی جتنی values ہیں وہ four decimal place four digits تک نظر آئے تو یا five تک نظر آئے یا six تک نظر آئے کیونکہ y کو میں یہاں semi colon ہٹانا نہیں چاہتا اگر میں یہاں semi colon ہٹاؤں گا تو ہر loop کے لیے یہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا تو اس کا ایک حال یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ vpa لکھیں یا آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ disp display لکھیں اور یہ four آپ ختم کر دیں چلے میں یہ vpa سے شاید کوئی issue آ رہا ہو سمجھنے میں تو میں اس کو disp کی command یہاں پر لگا دیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس code کو run کروں گا live editor میں جا کے run section ہم کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ run کر لیتے ہیں تو یہ code basically run ہو چکا ہے یہ values اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں مل چکی ہے live script میں جو answer ہیں وہ right and side پہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی one جو answer آ رہا ہے یہ پہلے grid point پہ ہے two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven total eleven ہمارے پاس points تھے ان میں سے ایک ہمیں پتا تھا اور ten پہ ہم نے value find کی ہے اسی طرح سے یہ جو answer آپ کو right side پہ نظر آ رہے ہیں یہ اس disp کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں یعنی اس کا disp y یہ جو پہلا ہے یہ y ہے اور یہ disp z یہ ہمارے پاس دوسری value z ہے پھر اگر آپ اسے plot کرنا چاہتے ہیں تو یہ plot ہو جائے گا independent variable x ہے دوسرا ہمارے پاس solution y ہے پھر independent variable x ہے پھر solution ہمارے پاس z ہے تو یہ ہمارے پاس mat lab code ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے rk4 پہ کام کر رہے ہیں تو rk4 کے لیے صرف آپ نے یہ function کی جو right and side function handle یہ صرف ہمیشہ change کرنا ہے باقی آپ نے اس function کو نہیں چھیڑنا ہے اس کو بالکل ہی change نہیں کرنا ہے change کر سکتے ہیں اگر آپ comfortable ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس یہاں پر آ جائے t یعنی independent variable t ہو اور y اور z ہو تو پھر آپ کو یہ سارا t کرنا پڑے گا یعنی آپ کو یہاں سے بھی t کرنا ہوگا یہ x کی بجائے t ہو جائے گا پھر یہاں پر یہ t آ جائے گا پھر یہاں پر یہ t آ جائے گا اگر آپ comfortable ہیں تو اس کو change کیجئے اگر آپ comfortable نہیں ہیں تو اسی code کو اپنا independent variable t ہے تو اسے x سمجھ لیں اور اگر independent variable یعنی solution آپ کا کوئی u ہے تو اسے y سمجھ لیں اور اسی طرح اگر v ہے تو اسے z سمجھ لیں تو یہ آپ اس طرح سے changes کر سکتے ہیں صرف آپ نے کہاں change کرنا ہے آپ نے یہ function handle اس کا change کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ننگے کٹا fourth order method system کے لیے یہاں پر solve ہو گیا ہے یہ code میں description میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو use کریں اور اپنے problem کے لیے اس سے result لے کر آئیے بھی تک موسیقی